السلام علیکم پیارے بچوں مقابلہ جاتی امتحان کے اس ویڈیو میں آؤ سی کو اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ ویڈیو پہنچا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم عادات کے علم میں خاص طور سے مفرد عدد مرکب عدد باہم مفرد عدد اور جوڑ مفرد عدد کسے کہتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں اور مقابلہ جاتی امتحان کے لیے اس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے اسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں یہ دیکھنے سے پہلے مفرد عدد مرکب عدد جوڑ مفرد عدد اور باہم مفرد عدد یہ چار جو آداد ہیں یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں آد اور زعف اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے آد اور زعف کے اوپر آؤ سیکھیں اس چینل پر ہم ایک آلائدہ سے ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں یہ مفرد عدد مرکب عدد یہ بتانے کے لیے اس کا پیشگی معلومات ہونا ضروری ہے اس لیے ہم یہاں پر آد اور زعف کو بھی دیکھیں گے یعنی آد کی سے کہتے ہیں اور زعف کی سے کہتے ہیں تو آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مفرد عدد مرکب عدد یہ کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم آد کی سے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آؤ سیکھیں اس چینل کے ذریعے سے مفرد عدد مرکب عدد جوڑ مفرد عدد باہم مفرد عدد کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیلی معلومات لیں گے آدات کے علم میں ہی یہ مفرد عدد اور مرکب عدد کا انوان ہے تو یہ دیکھنے سے پہلے ہم کو آد اور زاف کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے پیارے بچوں آؤ سیکے اس چینل پر آد اور زاف کے اوپر ایک علائدہ سے ویڈیو ہم نے اس سے پہلے یہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو وہ ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ عنوان مفرد عدد اور مرکب عدد یہ عنوان ہمارے سمجھنے کے لئے آج یہاں پر اس کو ریپیٹ کرنا یعنی آد اور زاف کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے اس لئے آج ہم پہلے آد اور زاف کسے کہتے ہیں وہ دیکھیں گے آد آد یعنی کسی بھی عدد کو تقسیم کرنے والے جتنے بھی عدد ہوں گے ان تمام عدد کو اس عدد کے آد کہیں گے یعنی کسی بھی عدد کو کسی بھی عدد کو تقسیم کرنے والے تمام عدد آد کہا جاتا ہے یعنی جو بھی عدد رہیں گا اس کو جو عدد تقسیم کریں گے وہ تمام عدد اس عدد کے آد کہے لیں گے جیسا کہ یہاں پر ہم اگر ایک عدد لے لیں یہ عدد لے ہم پندرہ اس کو کون کون سے عدد تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے تقسیم کرنے والا ایک پھر اس کے بعد تقسیم کرنے والا پندرہ کو تین پھر پانچ اور وہ خود یعنی کہ یہ چار عدد پندرہ کو تقسیم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ کے یہ ایک تین پانچ پندرہ یاد کہہ لائیں گے یعنی ایک تین پانچ پانچ پندرہ یہ اس عدد کے عاد کائل آئیں گے اسی طرح سے ہم دوسرا عدد دیکھیں سات تو اس کے ایک اور وہ خود ایسے دو ہی عاد ہوتے ہیں یاد رکھو بچوں کہ کبھی کبھی کسی عدد کے دو سے زیادہ بھی عاد ہوتے ہیں اور کسی کے صرف دو ہی عاد ہوتے ہیں کم از کم ہر عدد کے دو عاد تو ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ کچھ عدد کے صرف دو آدھ ہوتے ہیں کچھ عدد کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو آدھ رہیں گے تقسیم کرنے والے عدد اسی کو یہاں پر آدھ کہا گیا ہے یعنی کسی عدد کو تقسیم کرنے والے جیسا کہ یہ پندرہ کو تقسیم کرنے والے چار عدد ہیں ساتھ کو تقسیم کرنے والے دو عدد ہیں ایسے عددوں کو آدھ کہا جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی ریاضی کی ایک اسطلاح ہے ریاضی میں یہاں پر زافی سے اس عدد کو کہیں گے جس سے اس عدد سے تقسیم ہونے والے تمام یعنی عاد وہ تقسیم کرنے والے اور زاف یعنی تقسیم ہونے والے یعنی تقسیم ہونے والے تمام عدد زاف کا آگا ہے جیسا کہ یہ ساتھ ہے ساتھ سے تقسیم ہونے والے انہیں خود چودہ اکیس اٹھائیس آگے کہیں تک بھی یعنی کہ یہ ساتھ سے تقسیم ہونے والے ساتھ چودہ اکیس اٹھا بیس یعنی یہ تقسیم ہونے والے تمام عدد اس عدد کو زاف کا آگا ہے دوسرا ہم دیکھیں پندرہ پندرہ سے تقسیم ہونے والے پندرہ خود تیس پہنٹ آلیس ساٹھ آگے کہیں تک بھی دو دو سے تقسیم ہونے والے دو چار چھ آٹ دس بارہ چودہ سولہ اٹھرہ بیس باویس چوبیس آگے کہیں تک بھی یعنی کہ یہ دو سے تقسیم ہونے والے یہ تمام عدد جو رہیں گے اس عدد کے زاف کا اعلائیں گے عام زبان میں ہم اگر اس کو کہیں کہ دو کا پہاڑا لیکن ہم دو کا پہاڑا جو ہے وہ صرف دا ہی تک پڑھتے ہیں اس کے آگے بھی یعنی دو دا ہے بیس باویس چوبیس چھبیس اٹھاویس تیس یہ جو تمام عدد ہیں وہ اس عدد کے زاف کا اعلاتے ہیں تو یہاں ہم کو یہ جو دو اسطلاعات ہیں آدھا اور زاف کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آنے کے بعد ہم آگے دیکھیں گے مفرد عدد کسے کہتے ہیں مفرد عدد جس کے صرف دو ہی آدھ ہوں گے اس عدد کو اس عدد کو مفرد عدد کہا جاتا ہے یعنی ایسا عدد جس کے صرف دو ہی آدھ ہوں گے آدھ اس سے پہلے ہو گیا آدھ یعنی تقسیم کرنے والے تمام عدد وہ عدہ وہ تقسیم کرنے والے تمام عدد کو آدھ کہا جاتا ہے لیکن اب یہاں مفرد عدد میں ایسا عدد جس کے صرف دو ہی آدھ ہوں گے وہ عدد کو مفرد عدد کہا جاتا ہے یہاں پر جیسا سات اس کو تقسیم کرنے والا ایک اور وہ خود ہی ہے یہ سات کو تقسیم کرنے والا ایک اور وہ خود ہی ہے پندرہ اس کو تقسیم کرنے والا ایک تین پانچ پندرہ یعنی کہ یہ چار عدد ہیں ہے نا تو یہ چار عدد ہو گئے اور یہ سات کو تقسیم کرنے والے دو عدد ہیں یعنی جس کے صرف دو عدد ہوں گے وہ عدد کو ہم یہاں مفرد کہیں گے تو یہ جو پندرہ ہے یہ مفرد عدد نہیں کہلائے گا یہاں پر صرف سات جو ہے یہ مفرد عدد ہے ایسے ہماری ریاضی کی گنتی میں ایک تا سو تک ایک تا سو تک عدد میں ایک تا سو تک عدد میں پچیس مفرد عدد ہیں جس کے صرف دو یاد ہوں گے یعنی وہ عام زبان میں مگر ایسے کہیں اس کو کہ ایسا عدد جو کسی بھی عدد سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا یا اور اچھی طرح سے کہنے کے لیے کہ ایسا عدد جو کسی پہاڑے میں نہیں آتا یا کسی عدد سے تقسیم نہیں ہوتا پورا پورا ویسے عدد کو یہاں پر مفرد عدد کہتے ہیں لیکن ریاضی کی زبان میں ایسا عدد جس کے صرف دو ہی عاد ہوں گے اس عدد کو مفرد عدد کہا جاتا ہے اور ایک تا سو تک گنتی میں ایسے پچیس مفرد عدد ہوتے ہیں دوسرا ہم دیکھیں اس میں مرقب عدد مرقب عدد مفرد عدد کا ایک دم اُلٹا ایسا عدد جس کے دو سے زیادہ عدد عدد ہوں گے دو سے زیادہ عدد ہوں گے اس عدد کو مرقب عدد کہا جاتا ہے جیسا ابھی ہم نے مثال میں بتایا تھے پندرہ اس کے کتنے عدد تھے ایک تین پانچ اور پندرہ یعنی خود یعنی کہ چار عدد ہیں جس کے دو سے زیادہ عدد ہوں گے اس کو ہم یہ جو پندرہ ہے یہ مرقب عدد کہا لائے گا عام زبان میں اس کو کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی عدد سے تقسیم ہونے والا عدد ہے یعنی کہ یہ کس سے تقسیم ہوتا ہے تین سے اور پانچ سے یعنی ایک سے اور خود کے علاوہ دوسرے سے بھی تقسیم ہوتا ہے پندرہ ایسا عدد جو ایک سے خود سے تقسیم ہونے کے ساتھ دوسرے عدد سے بھی تقسیم ہو ایسے عدد کو ہم مرقب عدد کہتے ہیں دوسرا دیکھیں ہم یہ اٹھرہ یعنی یہ ایک سے تقسیم ہوتا دو سے ہوتا تین سے ہوتا چھے سے ہوتا نو سے ہوتا اور خود سے ہوتا یہاں پر ایک سے اور خود سے تو ہرائی ہے اسی کے ساتھ دو تین چھے نو یعنی دو سے زیادہ عادہ ہیں اس کے اس لئے ہم اس کو اٹھرہ کو مرقب عدد کہیں گے پیارے بچوں یاد رہے کہ مرقب عدد میں ایک تا سو تک گنتی میں ایک تا سو تک گنتی میں یا عدد میں ایسے چورہتر مرقب عدد ہیں کتنے ہیں؟ چورہتر مرقب عدد ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے مفرد عدد پچیس مرقب عدد چورہتر اب سو ہیں پورے تو یعنی یہ جو ایک ہے یہ جو ایک ہے یہ نہ مفرد ہے نہ مرقب ہے ایسے کل سو عدد ہو گئے مرقب عدد ہے corresponding شکریہ شکریہ مرقب مرجع گھر موسیقا 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 موسیقا